آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو میریج ہے وہ اس میں مچورٹی ہوگی یا نہیں ہوگی تو مچور ریلیشنشپ ہوگا یا نہیں ہوگا پورے اگزامپل کے ساتھ کالکولیٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو بالکل اسی طریقے سے دو طریقے کے بلینگ چارٹ آپ کو لے لینے ہیں اور جو پروسیزن میں بتاتے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کرتے جائیے ویڈیو کو آن تک دیکھیں نوٹیفکیشن بیل کو آپ آن کر دیجئے کیونکہ کئی بار یوزرز کہتے ہیں کہ ہمیں تو نوٹیفکیشن ہی پتا لگا آپ نے کر ویڈیو ڈال دی تو ویڈیو وہاں سے آپ کو آسانی سے پتا لگ جگہا ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ جوڑ سکتے ہیں فیس بک پہ جوڑ سکتے ہیں یا آپ کوشش کی جاتی ہے پندرہ سے بیس دنوں میں یا کئی بارہ مہینی لے سکتے ہیں آپ کو فری کوششنز کا ریپلائی دیا جائے تو انشورٹ بارہ مہینوں میں بارہ فری ریپلائی آپ کے ہو گئے اگر کنسلٹیشن چاہیے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے اور ایب کے تھروں آپ انسٹاگرام کے تھروں بھی ہم سے پرسنل کنسلٹیشن دے سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے لگن چارٹ کو دیکھنا کی میرا لگن چارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنا لگن چارٹ لکھ لیجئے اور مان لیجئے آپ کے لگن چارٹ میں نمبر کچھ اس طریقے سے لکھے ہوئے آپ کا لگن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں چارٹ کی جگہ کوئی بھی سنخیہ ایک سے بارہ کے بیچ میں ہو سکتی ہے میں مان لیتا ہوں کہ یہاں پہ جو لگن ہے وہ کینسل اسینڈنٹ کا ہے اور کرکراشی کا لگن یہاں پہ بند جاتا ہے چلیے میں نے یہ مان لیا کہ ایسا لگن ہے چلیے آپ کیا کرتے ہیں اب میں نے یہاں پہ کہا کہ مان جے مون یہاں پہ ہیں سوری دیو یہاں پہ ہیں اور میں مان لیتا ہوں بودھ دیو بھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی منگل دیو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شنیدے کنلی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شکر دیو کنلی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اور ایک نمبر میں راہو بیٹھا ہوا ہے اور ایک نمبر میں کیتو بیٹھا ہوا ہے میں نے ایک انونیموس چارٹ آپ کو مان لیا اور آپ اپنے چارٹ اب یہ آپ کا دیون چارٹ ہے اسی طریقے سے آپ کا چارٹ ہوگا میں نے آپ کو اپورد لگن کیلکولیٹ کرنا سکھایا تھا کہ بھئی اپورد لگن کیسے کہا جاتا ہے ٹویلتھ بھاؤ کے جو آردھ ہوتا ہے اسے ہم اپورد لگن کہتے ہیں ارثات اے ٹویل کو ہم اپورد لگن کہتے ہیں اب آپ نے اپورد لگن کیلکولیٹ کرنا آتا ہے تو بھئی آپ پلی لسٹ میں جائیے وہاں پہ جیمینی اسٹلوجی کا سیکشن کھولیے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا طریقہ کیسے کلکولیٹ سمپل طریقہ ہے ٹپس میں آپ سیکھ لیں گے چلیے اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنا اپورد لگن کیلکولیٹ کرنا میں یہاں پہ آپ کو کلکولیٹ کر کے بھی دکھا جاتا ہوں ایک بار تاکہ آپ کوئی گلا شکوان آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ٹویلتھ بھاؤ کو کہا بار میں بھاؤ کو دیکھنا ہے کیا نمبر کا تین اب ہم نے دیکھنا ہے اس کا مالک کہاں بیٹھا ہے تو اس کا مالک دیکھئے کہاں بیٹھا ہوا ہے تیس آپ کی کنلی میں لگن سے دوسری بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہے تو کلکولیٹ کریں گے اس نمبر سے ایک دو تین تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس تین نمبر آ گیا اب یہ جو تین نمبر آئی ہے اس سے آگے کے تین نمبر آپ نے چلنا ہے ایک دو تین تو آپ کا کیا آ گیا سات نمبر تو آپ کا جو اپورد لگن بنا وہ کیا بنا سات نمبر سات نمبر کس کو رپیزنٹ کرتا ہے لبرا کا مالک کون ہوتا ہے شکر اس طریقے سے اگر یاد کریں گے تب ہی سکھ پائیں گے کیونکہ اسٹلوجک سمندر کی طرح ہے آپ نہیں مطلب چیزوں کو اگر کنٹھست کریں گے نہیں چیزوں کو ڈھنگ سے سیکھنا چاہیں گے لوجک نہیں سیکھیں گے تو آپ اس چیز کو نہیں اپنا پروفیشنل بنا سکتے ہیں چلیے اب آپ نے سات دیکھا اب میں نے اپوابط لگن چارٹ کو دیکھنا ہے اپوابط لگن چارٹ میں میں نے یہاں پہ سات لکھ دینا جو نمبر لکھا سات اب اسی طریقے سے سائیکل کو کھما دینا ہے آپ نے بھی یہی کارے کرنا ہے کچھ ہٹکے کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے کوئی بھی کنفیوزن کی جو اتنی کسی بھی ساوٹویر کی بھی آپ کے جوٹ نہیں ہے چلیے اب آپ نے اپوابط لگن دیکھا سات نمبر آشی آئی سات نمبر یہاں پہ پلیس کر دیا اب آپ کو دیکھنا ہے ڈی ون چارٹ میں پلینٹ کس کس بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سات نمبر سے کلکولیٹ کرتے ہیں تو سات نمبر میں کیتو بیٹھا ہوگا ہے تو راہو definitely 180 کا relationship ہوتا ہے آٹھ نمبر میں منگل بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی نو نمبر ہو گیا دس نمبر میں کیا شنی بیٹھے ہوئے ہیں گیار نمبر کھالی ہے بارہ نمبر میں اور پانچ نمبر میں آپ کے یہاں پہ بدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوری دیو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرقے سے اب آپ کا اپور لگن ہو گیا اب میں نے کیا کہا مچوٹی دیکھنی ہے کیا مچوٹ relationship ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کے اپور لگن پہ کیتو اور راہو کا پربھاؤ ہے اب کیتو اور راہو کا پربھاؤ ہے تو لوگ کیا سوچیں گے کی جو کیتو ہوتا ہے وہ منگل کے سمان ہوتا ہے اور کیتو لبرا میں شکردیو کا مطر بھی ہے مطر سمبند ہوتا ہے تو زیادہ یہاں پہ خراب نہیں کرے گا لیکن آپ کا جو relationship لوگوں کے لیے بنائے گا آپ کا perception بنائے گا وہ یہ بتائے گا کہ یہ بندہ romantic ہے spiritual ہے اور منگل کی طرح bold ہے stout ہے بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے اور بہت کھڑک آواز میں بات کرتا ہے لیکن ان کا جو ہیدہ ہے بہت سومن ہے یہ چیز آپ نے یہاں سے نکال دی ساتھی ساتھ اب دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کا سپتم بھاو آپ کا اپورت لگن کہاں بیٹھا ہو اپورت لگن جو بیٹھا ہوئا آپ کے چھٹے بھاو میں تو گلت گھر میں بیٹھا ہوئا چھٹے بھاو میں بیٹھا ہوئا ہے تو یہاں پہ میں اسے mature relation نہیں کہوں گا اسے ہم immature relation میں کہوں گا لیکن یہ immature relation پورا سو پرتیشت نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پہ شکر دیکھئے اپنے اچھ کی راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھٹے بھاو میں چھٹے بھاو میں جو شکر ہے وہ بہت worst result نہیں دیتے ہیں اچھے result دینے کے لئے بات دے رہتے ہیں تو یہاں پہ 50% میں کہہ سکتا ہوں آپ کا جو relationship ہوگا وہ immature ہوگا یہ چیز کو مانیے لیکن immature ہوگا لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اب یہ immature relationship maturity میں کیسے بدلے گا اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ کی کونلی میں اگر آپ کے اپور لگن میں آپ دیکھتے ہیں جو پیٹر جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پیٹر یہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو بھائی اب یہ relationship جو ہوتا ہے maturity کی طرف جاتا ہے mature relationship میں اسے کہہ سکتا ہوں یہ چیز سمجھ گئے secondly دوسری چیز یہ بات ہے اگر آپ کونلی میں مالی شکری یہاں نہیں present ہے شکری مالی یہ کونلی میں یہاں present ہے یہ کون سی نیچ راشی ہوتی ہے شکری میں یہاں بھی place کر دیتا ہوں شکری یہ کیا کرے گا یہ کرے گا آپ کی marriage کو delay کئی بار ایسے ہوسکتا engagement ہو جائے اور اس کے بعد بھی ٹوٹ جائے marriage ہوتے ہوتے ٹوٹ جائے بچولیا بیچ میں دھوکہ دے جائے delay hurdles ہو جائے آپ online website پہ چلے جائے matrimonial site پہ چلے جائے کہیں بھی چلے جائے newspaper میں استحار دے دیں نہیں رستے ملتے یہاں پہ problem کرتی ہے تو یہ آپ problem face کرنے پر اپائے کیا ہے بھئی شکر کس کو represent کرتا ہے بدھ کو بدھ کس کو گھنے جی سے گھنے جی کس کو لکشمی ان ٹینوں میں سے کسی کی پو ملتے کا مطلب کیا ہے اگر ایک general view میں آپ کو دے دوں تو وہ آپ اس طرقے سے سمجھ یہ سمجھ اگر آپ کے کنڈلی میں اپور لگن میں چارٹ بنا دیتا ہوں چلیے مان لیجئے اپور لگن ایسا بن گیا کچھ بھی اپور لگن آپ بن گیا اور آپ کے اپور لگن کا مال لگ ہے آپ پن میں بیٹھا ہو یا پھر آپ کے 9 میں بیٹھا ہو یا پھر ترکون میں بیٹھے ہو یہاں پہ چتورتھ سپتم دسوم بھاو میں بیٹھے اس case میں یہ mature relationship دے ریتے ہیں یا پھر آپ کے دوسرے بھاو ہے تو مال پیٹ جیسی domestic violence جیسی چیزیں ہوتی ہیں ایسی problem دیکھنے کو مل سکتی ہے تو maturity یہاں سے دیکھنا ہے اگر آپ آپ بھاو میں بیٹھ جائے چھتے بھاو میں بیٹھ جائے آٹھ میں بیٹھ جائے تو کہیں نہ کہیں in maturity relationship وہ کہلاتی ہے denial of marriage تو آج میں اتنا ہی سماپن کرنا چاہوں گا کہ میں نے پورا उपवत لگم دیکھا ہے آپ پھر calculate کر لیجئے calculation کرنے کے لئے نہیں سمجھ میں آتا اور آپ چھاتے ہیں advise لینا تو آپ کے لئے سائے راستے کھولے ہوئے ہیں free consultancy بھی اور آپ کی personal consultancy بھی یہ آپ کے اوپ کسی کو vivaix نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جوتش خرق یہ ہی سدھانت ہے جتنا زیادہ free میں دیا جا سکے ہم دینے کی کوشش کرتے لیکن کئی بار ہوتا ہے ہمیں personal consultation دینی پڑتی ہے تو اس کے لئے آپ most welcome دھنی باد چاہ مات آدی پھر ملتے نمشکا